اسلام علیکم میرانہ میں رزوان اور میں یوٹیوب کے لیے ویڈیو وغیرہ بنات رہتا ہوں آج ہم آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے پسرور گجران والا انٹرچینج سے ناروال انٹرچینج تک اور اس کے بعد مرید کے انٹرچینج تک جی ویور آج ہمارا سفر جاری ہے گجران والا انٹرچینج سے لہور کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ در بار لگی ہوئی ہے پکاوت لگی ہوئی ہے ابھی ہم گجران والے سے سفر سٹارٹ کیا ہے گجران والا انٹرچینج سے ہم لاہور کی طرف جارہے ہیں جی ویور ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا ہے گجران والا انٹرچینج سے لاہور کی طرف جو ہندو نے گجران والا کو انٹرچینج دیا ہوا ہے پسرور کا اور گجران والا کا انٹرچینج سیم ہے ادھر ہم امنہ پاس روڈ کے اوپر نکل سکتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی روڑ جو ہے وہ مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے سینٹر میں جو ایرو وغیرہ ہوتے ہیں نشان وہ ابھی تک نہیں لگے ہوئے اور لوہی کی بار وغیرہ لگ گئی ہے اور سائٹ میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی کمپلیٹ لگی ہوئی ہے جی ویور جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گجرہ والے سے ہم نے بنا سفر سٹارٹ کیا ہے اب یہ گجرہ والے سے پہلا بریج آیا ہے گجرہ والا پسرور انٹرچین سے پہلا بریج آیا ہے ادھر ابھی کام وغیرہ ہو رہا ہے راستے میں مشنری وغیرہ لگی ہے جو روڑ کے سائٹ میں جو بار ہے لوہی کی وہ ادھر ابھی تک نہیں لگی وہ لگا رہے ہیں یہ بریج کے اوپر ابھی تک لوہی کا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں لگا ہوا یہ گجرہ والا انٹرچین سے پہلا بریج ہے یہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے ادھر لوہی کی بار وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا ادھر ابھی تک ٹراک وغیرہ گزرے ہیں گاری کا گاری کا راستہ نہیں ہے ادھر سے گزرنے کا اسی لیے اسی وجہ سے ہم بائیک کے اوپر سفر کر رہے ہیں کہ راستہ وغیرہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے پہلا بریج کر لیا ہے آپ جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں کسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے راست روڈ کے سائٹ پہ جو لوہے کی بار ہے وہ ابھی تک نہیں لگی اور جو سائٹ پہ روڈ کی جو بار ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہے جو اینیمل یا پبلک وغیرہ کو اوپر آنے سے روکتی ہے وہ ابھی تک بار جو ہے وہ لگ گئی ہے اور جو روڈ کے سائٹ پہ جو بار ہے وہ نہیں لگی ابھی ادھر سے دوبارہ روڈ کے سائٹ کے لیے بار جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے یہ سیالکوٹ سے لاہور بننے والی موٹر وے ہے ہم نے اپنا سفر گجرہ والا پسرور انٹرچینز سے سٹارٹ کیا ہے ابھی ہم لاہور کی طرف سفر کر رہے ہیں آج ہمارا سفر لاہور تک ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر روڈ کے اوپر جو نشان وغیرہ ہیں وہ بھی سارے لگ چکے ہیں یہ گجرہ والا پسرور انٹرچینز سے دوسرا بریج ہے ادھر بھی ادھر کام وغیرہ جاری ہے کہ ہم چوتھا بریج کراس کر رہے ہیں یہ چوتھا بریج ہے جہاں کام وغیرہ بھی ہو رہا ہے یہ گجرہ والا پسرور انٹرچینز سے انٹری کرنے کے بعد یہ چوتھا بریج ہے جو ہم نے کراس کیا ہے ابھی تک موڈر وے جو ایدھر کمپلیٹ ہے یہ آگے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ روڈ کے اوپر نشان وغیرہ ابھی تک نہیں لگے سائن بورڈ نہیں لگے اور جو بار ہے روڈ کے سائٹ پہ آر ان بار وہ کسی جگہ پر لگی ہے کہیں جگہ پر نہیں لگی یہ گجرہ والا پسرور انٹرچینز سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا ابھی ہم پانچویں بریج جو ہے وہ سٹارٹ کراس کر رہے ہیں پانچویں بریج کے اوپر بھی کام وغیرہ ہو رہا ہے روڈ کے اوپر جو نشان ہوتے ہیں وہ ابھی تک نہیں لگے جو آئرن بار ہے وہ بھی ابھی تک نہیں لگی اور جو روڈ کے سائٹ کے اوپر جو رکاوٹ والی بار ہوتی ہے وہ ملسل کر دی گئی ہے جی ویور یہ وہ موٹر ہے جو سیالکورٹ سے لہور بن رہی ہے پھر سیالکورٹ سے یہ گجرہ کو کراس کر کر گجرہ سے میرپور اور میرپور سے کھاریاں اور جیلن تک جائے گی یہ چھوہ بریج ہے گجرہ والا پسرور سے انٹری کرنے کا بعد یہ نارو وال ایکزٹ ہے سیدھا لہور مرید کے اور نارو وال ایکزٹ ہے ایکزٹ نمبر ہے یہ زیرو ٹو جی ویور ابھی ابھی ہم نے سائن بورڈ کراس کیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا سیدھا لہور مرید کے اور ابھی یہ انٹرچینج آ رہا ہے نارو وال کا ابھی ہم نارو وال پہنچ چکے ہیں ادھر لوہی کی بار بگرہ بھی لگ رہی ہے یہ سائیڈ بھلا جو روڈ ہے وہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے وہ ابھی تک انکمپلیٹ نہیں ہوا جی ویور یہ نارو وال ایکزٹ ہے نارو وال انٹرچینج ہے یہ ابھی تک انڈر کسٹرکشن میں ہے یہ ابھی تک بن رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کام بگرہ بہت سپیڈ سے جاری ہے اور ابھی ابھی ہم نے نارو وال ایکزٹ جو ہے وہ اس کو کراس کیا ہے ابھی ٹائم وان ٹونٹی نائن پی ایم ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں کیسے روڈ انہوں نے بند کیا ہوا ہے گاری اوگرہ نہیں گزر سکتی ہم نے گجرہ والا پسور انٹرچینج سے نارو وال تک کا سفر پندرہ میٹ میں تیہ کیا ہے ہم ہنڈا وان ٹو پائف کے اوپر ہیں ہم ایٹی سیونٹی ایٹی کلومیٹر پر آور کی صرفتار سے جا رہے ہیں یہ انہوں نے آگے سے بند کیا ہوا ہے روڈ ہم نے وہ بار جو ہے وہ کراس کرنے کے بعد ابھی ابھی ہم نے نارو وال پسرور دو ایکزٹ جو ہے وہ کور کر کر دوہور کی طرف ہمیں سفر جاری ہے ہم نے گجرہ والا پسرور انٹرچینج سے اپنا سفر اسٹار اور جو سائٹ پر کابل والی بار ہے وہ لگ چکی ہے اور روڈ کے اوپر نشان وغیرہ بھی نہیں لگے ہوئے نہ ہی کوئی سائن بورڈ وغیرہ لگا ہوا ہے ہم آپ کو دوبارہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر گاریوں کا سفر کرنا ناممکن ہے بریج نہیں بنا ہوا بریج انکمپلیٹ ہے اور کئی جگہ اوپر ہم ادھر سے آگے نہیں جا سکتے یہ نارو وال بریج کراس کرنے کے بعد پہلا نارو وال انٹرچینج کراس کرنے کے بعد یہ پہلا بریج ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نارو وال انٹرچینج کراس کیا ہے ہمارا سفر پسرور گجرہ والا انٹرچینج سے سٹارٹ ہوا تھا ہم نے ابھی ابھی نارو وال انٹرچینج جو ہے کراس کیا ہے یہ وہ موٹروے ہے جو سیالکورٹ سے لہور تک جا رہی ہے ہمارا سفر آج لہور تک ہے جو سامنے والا گاؤں ہیں یہ وانڈو ہے ادھر سے نارو وال جو ہے وہ پیچھے جو انٹرچینج ہم نے کراس کیا ہے ادھر سے نارو وال جو سیٹی ہے وہ خوٹی کلومیٹر ہے ابھی تک پیچھے والے انٹرچینج سے اگر آپ اترتے ہیں تو آپ کھوٹی کلومیٹر دوبارہ سیکھ کر کر نارو وال تک جا سکتے ہیں یہ موڈروے ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نشان وغیرہ ابھی تک نہیں لگے ہوئے ادھران والا پسرور انٹرچینج سے ہم نے نارو وال جو ایکزٹ ہے وہ کراس کر دیا ہے انٹرچینج ابھی ٹائم جو ہے 11.33 ہو گیا ہے ابھی ہمارا جو نیکسٹ انٹرچینج ہوگا وہ مریض کے ہوگا اس کے بعد والا انٹرچینج جو ہے وہ لہور ہوگا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا پریج ہے نارو وال انٹرچینج کراس کرنے کے بعد نارو وال انٹرچینج ہے جو وہ بھی سا کمپلیٹ نہیں ہوا جی ویور جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائیڈ کے اوپر روڈ جو ہے وہ ابھی بن رہا ہے ادھر جو مشینری وغیرہ ابھی تک ادھر ہی ہے روڈ جو ہے جو سائیڈ با روڈ ہے وہ ابھی انڈر کسٹرکشن ہے اس لیے ہم روڈ کے اپوزٹ سفر کر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے روڈ با روڈ چینج کر لیا ہے ہم نے سائیڈ پہ آگے ہیں ظاہر ہے ابھی روڈ جو ہے وہ انڈر کسٹرکشن ہے جگہ جگہ سنم نے جو کاری ہیں لوڈر وغیرہ یا جو مشینری کام کرتی ہے اس کے آنے جاننے کے لیے راستہ بنایا ہوا ہے جیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ موڈر وغیرہ ہے جو سیالکور سے لہور بند رہی ہے راستے پر کافی جگہ پر کام ہو رہا ہے کافی جگہ پر کام نہیں ہو رہا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبر راستے میں گھری ہے اور روڈ کے اوپر جو ایرو وغیرہ ہوتے ہیں جو نشان ہیں روڈ ڈریکشن کے وہ ابھی تک نہیں لگے ہوئے روڈ کے جو سائیڈ پہ ہے وہ کافی کام ہو رہا ہے ابھی یہ جو گاری ہمارے پاس سے گزر رہی ہے یہ کسٹرکشن کسی کسٹرکشن کمپنی کی گاری ہے لیبر جو ہے وہ اپنے کام وغیرہ ابھی کر رہی ہے یہ ابھی آپ بریج دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی انڈر کسٹرکشن ہے یہ جیسے موٹ بائیک بھی نہیں گھر سکتی اس لئے ہم یوٹرن لے کر اپنا سفر آگے کی طرف جاری کریں گے ہم آپ کو دوبارہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ روڈ جو ہے وہ ابھی انکمپلیٹ ہے جو راستے میں گاؤں وغیرہ آتے ہیں وہ جنہوں نے نزدیک سے انٹری کر کر نزدیک سے ایکسٹ کرنا ہے وہ اس موٹروے کو یوز کر رہے ہیں پر کوئی بھی اپنی گاری سے سیال کورٹ سے لہور تک سفر نہ کرے اگر کرنا ہے تو بائیک پہ کریں جی جیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پر روڈ کے اوپر ایرو وغیرہ کے جو نشان ہوتے ہیں وہ ابھی تک نہیں لگے ہوئے اور جو سائٹ پر آئرن بار ہے وہ لگ چکی ہے اور جو لاست بار ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے اس روڈ کے اوپر کوئی بھی سیکیورٹی کا انتظام وغیرہ نہیں ہے اس لئے رات کو سفر ہرگز نہ کریں نہ ہی کوئی پیٹرول پمپ ہے نہ ہی کوئی شاپ وغیرہ ہے اگر ٹائٹ شاپ وغیرہ ہے اگر آپ کوئی پینچر وغیرہ ہو جائے تو آپ کو ٹائٹ شاپ کہیں بھی نہیں ملے گی ابھی جو دوسری طرف روڈ ہے وہ انکمپلیٹ ہے اس لئے ہم دوبارہ اپنے روڈ کے اوپر کراس کرنے لگے ہیں یہ جو آپ بھی سین بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھا لوہور ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر ناروال اور مرید کے ہے یہ ابھی تین کلومیٹر کے بعد انٹرچینج آنے والا ہے جو مرید کے کا انٹرچینج ہوگا مرید کے کو دیا ہوا ہے یہ سائن بورڈ کے اوپر لکھا ہے سیدھا وہ اور ہے اور لیفٹ سائٹ پر دوسرا اٹرچین ناروال اور مرید کے کو دیا ہوا ہے یہ ایکسس نمبر 01 ہے 1.5 کلومیٹر کے بعد مرید کے اور ناروال کا انٹرچینج آنے والا ہے اس کے پاس سیدھا ہمارا جو پوائنٹ ابل بور ہوگا ابھی یہ پانچواں بریج سامنے آ رہا ہے جی ویور جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سفر گوجیرہ ہمارا پاسرون اٹرچینج سے سٹارٹ کیا پھر ہم نے ناروال بریج اس کی اٹرچینج کو کراس کیا اس کے بعد ہم نے چار بریج جو ہیں وہ کراس کر چکے ہیں ابھی یہ پانچواں بریج ہے مرید کے اور ناروال کو دوبارہ ناروال کو دوبارہ ہم نے اٹرچینج دیا ہوا ہے پر وہ ناروال اور مرید کے کا اٹھا سائن بنا رہا ہے جیسے کبھی آپ دیکھ رہے ہیں مارا 1.5 کلومیٹر دیڑنا چکا ہے یہ پانچواں بریج کے سیدھے سینگ اس کی کنڈیشن ہے ادھر بھی کسی کا کامی بھی جب ہو رہا ہے ہم دوبارہ آپ کو ادھا رہے ہیں کہ ادھر موٹ سیکل وغیرہ جو ہے وہ کھزنے کا راستہ ہے اور گاریوں وغیرہوں کو یہ کھزنے نہیں دے رہے یہ اپنی مرید کے اٹھرچینج کے بلکل افتاس ہے جو ایکسٹ نمبر 01 ہے یہ سائن پورٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ سیدھا لوہور ہے اور کالا شاکاکو ہے اور لیفٹ سائٹ کے اوپر 01 ایگزٹ دیا ہوا ہے مرید کے کا اور جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے انہوں نے پچھے جو سائن پورٹ تھا اس کے اوپر مرید کے اور نارو وال پلس کیا ہوا تھا ابھی یہ ہم مرید کے انٹرچینج سامنے جو آ رہا ہے مرید کے انٹرچینج ہے جی جیسا کہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرید کے انٹرچینج ہے جو ابھی تک انڈر کسٹرکشن ہے یہ کمپلیٹری طور پر انڈر کسٹرکشن ہے ادھر ابھی مشنری وغیرہ کام کر رہی ہے مرید کے انٹرچینج جو ہے یہ ابھی تک تقریباً 85% جو ہے ابھی تک انڈر کسٹرکشن ہے مشنری وغیرہ ادھر کام کر رہی ہے جیسا کہ آپ وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ ییلو کلر کا جو ہے وہ اس کا لیے انٹری یا ایگزٹ کا گیٹ ہوگا انٹرچینج میں موڈر وے پہ داہل ہونے کے لیے یہ ابھی لیبر وغیرہ ادھر کام کر رہی ہے یہ ناروال انٹرچینج کے بعد پانچ بریج گراس کرنے کے بعد یہ انٹرچینج آتا ہے یہ مرید کے انٹرچینج ہے ادھر کمپلیٹری طور پر ابھی تک انکمپلیٹ ہے وہ سامنے اس کا ایگزٹ گیٹ یا انٹری گیٹ ہے یہ اس کے لہور کے طرف جاتے ہوئے لیفٹ سائٹ پر آتا ہے جیسا کہ آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائٹ کے اوپر بھی ایک گیٹ لگا ہو ہے جو انٹری یا ایگزٹ کے لیے ہے اگر کسی نے یوٹرن وغیرہ لینا ہے تو وہ بھی اوپر سے یوٹرن لے سکتا ہے اس روڈ کے اوپر مکمل طور پر ابھی تک یہ انٹرکسٹرکشن ہے یہ انٹرچینج مشنری وغیرہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے پر روڈ کے اوپر ابھی تک ایرو وغیرہ کا کوئی بھی نشان نہیں ہے اور نہ ہی سائٹ بار لگی ہوئی ہے جو آئرن بار ہوتی ہے اور جو بریج ہے یہ مکمل طور پر انٹرکسٹرکشن ہے جی ویور ابھی ہم مریض کے انٹرچینج کے اوپر پہنچ گئے ہیں پانچ بریج کراس کرنے کے بعد ناروال انٹرچینج سے ہم نے پانچ بریج کراس کی ہے ہمارا سفر پسرور گجرہ والا انٹرچینج سے جاری ہے ابھی ہم مریض کے انٹرچینج کے اوپر کھرے ہیں یہ سیدھا راستہ لوہور جاتا ہے جی جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مریض کے انٹرچینج پر پہنچ گئے ہیں ہم نے بریج بنا ہوا ہے یہ یویٹرن لینے کے لیے بنایا گیا ہے یا ایکزٹ لینے کے لیے بنایا گیا ہے جو ایکزٹ کریں گے ناروال کی طرف یا مریض کی طرف جی ویور آج ہم نے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی ہے پسرور گجرہ والا انٹرچینج سے ناروال انٹرچینج اس کے بعد مریض کے انٹرچینج تک ناکس اپیسوڈ میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے مریض کے انٹرچینج سے کالا شاکاکو انٹرچینج تک اور اس کے بعد لہور رنگ روڈ تک نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کا بڈن دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بڈن دبا دیں